تاریخ مطین صاحب کو میں نے کبھی بھی اس طرح غصے میں نہیں دیکھا جتنا کہ اس ویلوگ میں دیکھا مطلب کہ آپ انداز لگائیں کہ انہوں نے آمیر عادل صاحب کو جو کہ گندہ انڈا کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس پر جو حسیب لڑکا جو ہے پروگرام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ مومن جو اپنی حاضری لگواتے ہیں تو ان پر بہت زیادہ سکت طریقے سے جو ہے رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے یہ لڑکیاں خود سپلائی کرتا رہا ہو یا جس کمرے میں خود کچھ سب کو جو ہے ان خواتین کے ساتھ ہوتا دیکھ رہا ہو یہ وہاں موجود ہوتا ہو اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اتنی ڈٹائی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے یہ ان تمام کاموں کا فیسلیٹیٹر ہو کیسے پتہ تمہیں بے شرم آدمی کہ وہ رکھیل ہے اتنی بے شرمی سے بیٹھ کر مو سے گلازت نکالتا ہے تمہارے چہرے کی حرکات تو سکنات ہاتھوں جنبش جو ہے جب کسی مرد نے جواب دیا تو لگ پتہ جائے گا انہوں نے مزید کیا کچھ کہا اور یہ وجہ کیا تھی یہ ویڈیو دیکھیں یہ ایک ادر ڈاکٹر ہیں عمر عادل صاحب ان کو بزرشتہ گو جرسے پر ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ان کے پاس شو بیس کی بڑی معلومات ہیں یہ گلوکاروں کے پرگرام بغیرہ بھی ہوسٹ کر چکے ہیں کچھ چینلز پر یہ رمضان ٹرانسمیشن بغیرہ بھی ہوسٹ کر چکے ہیں یہ آکے بیٹھتے ہیں شو بیس پر ادھاکاروں پر گلوکاروں پر بڑی بات کرتے ہیں ان کو معلومات ہیں اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں یوٹیوب پر آ کر بیٹھنا شروع ہوئے ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل کمنٹری شروع کی ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے حق میں بات کرتی ہوئی پولیٹیکل کمنٹری ان کی انہوں نے ابھی ایک انٹریویو بھی دیا زہیب بٹ صاحب کو ان کے یوٹیوب چینل کے لیے وہاں بھی عمر آدن صاحب جو تھے وہ ہتیسو کھڑ گئے کہلنے کے پاکستان کی ہر اینکر پھر بعد میں انہوں نے کہا ففٹی پرسنٹ تو ہیں رکھیل ہے یہ مطلب یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کمرے میں جا کے دیکھا ہے کہ خواتین کیا کرتی ہیں ان کو خود پتا ہے یعنی یہ اپنے آپ کو نجانے کیا بنا کر پیش کر رہے تھے کہ ان کو سب پتا ہے یعنی اتنا پتا ہونے کا دعوے دار وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام حرکات کا فیسلیٹیٹر ہو یعنی شرمی نہیں ہے آپ بیٹھ گئے ان اینکرز کے بارے میں جو نیوز اینکرز ہیں جو اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر صلاحیت کی بنیاد پر مردوں کی اس معاشرے میں اپنی جگہ بناتی ہیں گھر سے نکلتی ہیں اتنا مشکل ہے ہمارے ہاں خواتین کیلئے کام کرنا ان حالات میں وہ کبھی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پیشن کو پورا کرنے کے لیے کبھی گھر کی مالی ضرورت میں گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے شوہر کو باپ کو بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلتی ہیں تعلیم حاصل کی ہے اس تعلیم کا کوئی مصرف ہونا چاہیے معاشرے میں کردار ہونا چاہیے اس سوچ کے ساتھ نکلتی ہیں اور ایک شخص آکے بیٹھتا ہے اور مو سے اس کے بعد وہ غلازت نکالتا ہے اور نکال کے شروع ہو جاتا ہے رکھے لیں کیسے پتہ تمہیں بے شرم آدمی جو تم دعوے کر رہے ہو تم ان تمام چیزوں کے فیسلیٹیٹر ہو تم تو دعوے ایسے کر رہے ہو کہ جیسے تم ان درندوں کے باقاعدہ طور پر کوئی ایجنٹ ہو پھر اس کے بعد آگیا یہ آئیشہ جہانزیب صاحبہ پر بات کرنے اور وہ میں ایک ڈاکٹر ہوں میں بتا سکتا ہوں آئیشہ جہانزیب نے جو کیا ہے ابھی اس شوہر سے ایک اور بچہ پیدا کرے گی یہ خواتین جو ہیں ایسی خواتین کو چاہیے یہ اپنی فلوپین ٹیوبز نکال دیں بچہ دانی نکال دیں یہ خواتین جو ہیں وہ نشانہ بنتی ہیں پھر یوں تماشہ بنتی ہیں اوہ بی بی یہ سوچو اب یہ بی بی آنکہ کہیں گی ساڑیاں ٹوباں تھے ساڑا حق عمر عدلزب میں آپ کو بتاؤں یہ خواتین آپ کو جواب دے نہ دیں یعنی آپ کو جواب دیا بڑا اچھا افسع کومل نے آپ کو جواب دیا بڑا اچھا کرن ناز دیں آپ کو بہت اچھا جواب دیا کچھ دیگر خواتین نے لیکن یہ خواتین آپ کو جواب دیں نہ دیں آپ کی حرکات سکنات آپ کے ہاتھوں کی حرکیات آپ کے لباس اور آپ کے لہجے کی جو لغزشیں ہیں ان کی بنیاد پہ آپ کی نفسیات اگر کسی مرد نے جو آپ کو جواب نہیں دیتا سوشل میڈیا پہ آکے جواب دے دیا نا تو آپ کے لئے مصیبت ہو جائے گی اب میں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں تو آپ اپنی زبان جو ہے وہ ذرا قابو میں رکھیں اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے برہنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوگا بہت گند ہوگا آپ کے اندر اس گند کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کوئی آکے جس نے آپ کو جواب نہ دیا ہو آپ کو نجی زندگی میں اور وہ آکے آپ جواب دے دے آپ کے سوال کا جس نے جواب نہ دیا ہو وہ جواب دے دے تو آپ اپنے اس سارے گند سمیت برہنہ ہو جائیں گے جتنی بڑی بڑی آپ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صاحب جو ہے عمومن میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ زیادہ سکتا الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ضائع سی بات ہے کنٹنٹ کو زیادہ کرسپی بنانے کے لیے پھر یہ ہر طرح کے الفاظ اور پرائی ویسیو والی باتیں بھی جو ہے وہ کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بلکل بھی ہج کچا نہیں رہے ہوتے اور اس میں پھر ان کی نزاکت اور باقی سٹائل جو ہے اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ اس طرح تارک مطین صاحب جو ہے وہ باتوں باتوں میں اس کو جو ہے اشارہ دے گیا کہ بھئی لوگوں نے جب اس پر بات کرنا شروع کی تو آپ جو ہے کہیں کہ نہیں رہیں گے لیکن یہاں پر جس طرح کی باتیں زائی سی بات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں کی یہ وہ کسی کو بھی حضم نہیں ہوگی اور وہ انتہائی غیر اخلاقی اور جو ہے اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں لیکن زائی سی بات ہیں یہاں پر جو ہے ویور شپ کے لیے یہ لوگ جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ان کے اس ویڈیو پر کیا کہنا ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کی بارے میں کیا کہنا ہے جو اس طرح کی الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور ہے